السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی آسان ساگودانہ اور سٹرابری ڈیزرٹ اس کے لئے ایک پین میں چھے کپ پانی شامل کر کے اس میں ہاف کپ ساگودانہ ایٹ کر لیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو پکائیں گے پندرہ بیس منٹ بعد جب یہ پک کر ٹرانسپینٹ ہو جائے ساگودانہ تو نکال کر چلنی میں ڈال لیں گے اور پانی سے اس کو اچھی طرح سے دھولیں گے تاکہ اس کا سٹارچ ختم ہو جائے اب ایک گلاس میں ہاف کپ پانی شامل کر لیں گے اور اس میں دو ٹیپر سپون جیلٹن پاورڈر شامل کر کے دو تین منٹ کے لئے رکھ دیں گے اب پین میں ڈیرھ کپ دودھ شامل کر لیں گے اس میں ایک کپ سٹرابری پیسٹ شامل کر لیں گے سٹرابریز کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو ٹیپر سپون چینی شامل کر لیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں جیلٹن پاورڈر جو ہم نے بھگوئی ہوئی تھی وہ شامل کر لیں گے چینی مجھے کم لگی تھی اس وجہ سے میں نے ایک ٹیپر سپون چینی اور شامل کر لی ہے اس میں اب اس کو تین چار منٹ کے لئے اچھی طرح سے پکا لیں گے تین چار منٹ پکنے کے بعد اس میں ساگو دانا شامل کر لیں گے ڈیڑھ دو منٹ مزید پکا لیں گے اس کو اب چولہ بن کر کے ایک ٹیش میں ڈال لیں گے اب اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے اور کور کر کے فریج میں تین چار گھنٹے کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تین چار گھنٹے بعد جب یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو سپیچولا کی مدد سے یا کسی چوری کی مدد سے اس کے سائٹ اس طرح سے کھول لیں گے اب ایک پلیٹ اس کے اوپر رکھ کر پلیٹ میں یہ پلٹ دیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تھینک یو اللہ حافظ